تو دوستو آج ہم بات کریں گے کروڑوں دلوں پر راج کرنے والی اور والی وڈ کی سٹار کترینہ کپور کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے ان کی بائیوگرافی لائف سٹائل ایج فیملی ہاؤس انکم ہابیز رو پرسنل لائف کے بارے میں تو دوستو اگر آپ بھی میری طرح کترینہ کپور کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کے ابھی لائک کر دیں کیونکہ اتنی بڑی سٹار کے لیے ایک لائک تو بنتے ہیں تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بات کرتے ہیں ان کی بائیوگرافی سے ان کا فن نیم کترینہ کپور کھان ہے ان کا نکنیم بیبو ہے پرفیشن کے لیاس ایک ایکٹرس ہیں نیشنالٹی کے لیاس ایک انڈین ہیں جو دو نومبر نائنٹی ایٹی ایٹ کو ممبئی مہاراشتر انڈیا میں پیدا ہوئی ریلیجن کے صحاب سے ایک ہندو ہیں بات کرتے ہیں ان کی فیزیکل سٹیٹس کے بارے میں تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے ان کا ویڈ فٹی فائف کلوگرامز ہے ان کا آئیز کلر ڈارک برون اور ہیر کلر بلیک ہے اگر ہم بات کریں ان کی ایڈوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے سکول کی پڑھائی تا انڈیا نرسری سکول آف ممبئی سے کی اس کے بعد انہوں نے کالی کی پڑھائی جی ایس کالجہ ممبئی سے کی اگر ہم بات کریں ان کے کیریئر کے بارے میں تو انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم ری فوجی سے کیا جو دو ہزار ایک میں ریلیز ہوئی تھی اگر ہم بات کریں ان کے ایوارڈز کے بارے میں تو ان کو دو ہزار آٹھ دو ہزار بارہ اور دو ہزار پندرہ میں بیسٹ ایکٹرس کا ایوارڈ دیا گیا تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے فیورٹ کے بارے میں تو ان کی فیورٹ فوڈ چاکلیٹس اور فاس فوڈ ہیں ان کے فیورٹ ایکٹر رنویر کپور درمیندر اور اشوک کمار ہیں اگر ہم بات کریں ان کے فیورٹ ایکٹرس کے بارے میں تو ان کی فیورٹ ایکٹرس نرگس مادوبالا سیری دیوی اور مینہ کماری ہیں اگر ہم بات کریں ان کے فیورٹ کلر کے بارے میں تو انہیں وائٹ اور بلیک بہت پسند ہے تو آپ بات کر لیتے ہیں ان کی ہابیز کے بارے میں انہوں ہیں جم کرنا گیمنگ کرنا اور کرکٹ کھیلنا بہت ہی پسند ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام رنبیر کپور ہے ان کی ماں کا نام بابیتہ کپور ہے اگر ہم بات کریں ان کی بہن کا نام تو ان کی بہن کا نام کرشمہ کپور ہے اور ان کے ہزبینڈ کا نام سیف علی خان ہے ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تیمور ہے اور ان کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام سیر علی خان ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کارز کولیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس اوڈی آر ایٹ اوڈی اے ایٹ بی ایم ڈی وی ایم تھری اور بی ایم ڈی وی زیٹ فور بھی ہے تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں تو یہ ایک فلم کا نو کروڑ پہ چارج کرتی ہیں ان کی کل نیٹ ورک چرانوے کروڑ ہے اس کے علاوہ انہوں نے پراپٹی میں کافی سارا پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے جس سے ان کی کافی ساری انکم ہو جاتی ہے تو دوستو امیدہ کے آج کی چھوٹی سی بائیوگرافی آپ کو بہت پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ہم سے کوئی بات رہ گئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگلی بائیوگرافی کس سٹار کے بارے میں ہو موسیقی